ہلو جی اسلام علیکم کیا حالیں سب کے آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی بس ابھی میں آگئی تھی پالر سے واپسی میں تو مجھے کچھ سمان وغیرہ لینا تھا امتیاز سے گھر کے لیے سودا وغیرہ ویسے کچھ لے لیا تھا بس کچھ چیزیں رہ گئی تھی چلیں لیتے ہیں سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں کچھوڑ سے لے آو لے لیا اب ہم نے سامان ہمارا ہو گیا امتیاز کا سب کل سودا وغیرہ گھر کا سب سامان اب ہمیں لگ رہی ہے بھوک اور یہ ونیس نیکس کے چائنیس ٹرائز پرائیڈ رائز بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں سپیشلی ہم اس سے بنواتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں دھو بھی کے پاس آئے دھو بھی کو کپڑے دینے تھے ہم نے کچھ ہے اور اب ہم آگے ہیں یہاں پر فالودہ کھانے آپ لوگوں نے نام تو ضرور سنو ہوا ہوگا بلوچ آئسکرین کا تو یہاں کا فالودہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ہلو جی گوڑ مارننگ آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو جی کل میں نے کوئی بھی شوٹ نہیں کیا تھا کل ہم لوگ دعوت میں گئے ہوئے تھے چاچا کی بیٹی کی عید ہی آنی تھی تو اس لیے ہمیں وہاں جانا تھا دعوت تھی کل میں نے پورا دن کوئی بھی شوٹ نہیں کیا ٹھیک ہے جی تو آج جو ہے نمضان کی ہے چاند رات اور کل انشاءاللہ تعالی ہوگا پہلا روزہ اور بس تو آج مجھے بہت زیادہ کام ہے بہت زیادہ کام ہے کیونکہ یقیناً آپ لوگ بھی سب ایزی ہوں گے جب رمضان ہوتی ہے تو اس کی چاند رات ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں چٹنی بنانے ہوتی ہیں کچھ ریسیپیز بنا کر فریزر میں کر دیتی ہوں یہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور گھر کے کام بھی ہوتے ہیں سفائے بغیرہ یہ سب تو جی میں نے سوچا کہ آج کا پورا دن کیسے گزرتا ہے آپ لوگ کے ساتھ سب ریسیپیز شیئر کرتی ہوں میں کیا کیا بنا رہی ہوں آج اور بس سلیکسٹی دیکھتے ہیں کیسا دن جلتا ہے آج کا ساتھ رہی گا ابھی میں کھانے لگی ہوں اپنا ایگ بوائل اور یہ جوس اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے کام سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی سب سے پہلے ہم اپنی فرسٹ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے گرین چٹنی اور یہ چٹنی ہے میرے سٹائل میں اور یہ میں نے جو ہے سیکھی ہے اپنی امی اور اپنی فپو سے کیونکہ ان کے ہاتھ کی بہت فیمس تھی ہے چٹنی بہت سب لوگ بہت پسند کرتے تھے بہت سے لوگ اس میں ٹیمارٹر ڈالتے ہیں لیکن میں نے ہی ڈالتی اس میں ٹیمارٹر اچھا میں نے جو جو لیا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتی ہوں یہ ہے پودینہ اور بس تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے باقی سب پودینہ ہیں کٹیوئی مرچیں اور یہ میں نے لیا ہے لیمو بہت سے لوگ املی بھی لے لیتے ہیں لیکن میں نے لیمو لیا ہے کیونکہ میرے پاس لیمو زیادہ تھے وہ خراب ہو جاتے تو اس لیے میں لیمو میں نے لیمو لیا ہے اور ویسے بھی میں لیمو ہی لیتی ہوں چلے جی بس ہم اب ہم جو ہے نا ان سب کو گرینڈ کر لیں گے اچھا بہت سے لوگ سلپر پسندے ہیں لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ مشینوں کا دور سلپر بہت کم لوگ پچھتے ہیں جلدی جلدی کام نمٹاتے ہیں تو یہ سب میں گرینڈ کر لوں گی پھر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت تیسٹی ہوتی ہے گرین چٹنی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا چلے جی دیکھیں یہ ہو گئی چٹنی ہماری ریڈی اور اب میں اس کو اس میں بھر کر فریج میں رکھ دوں گی اور جب مجھے استعمال کرنی ہوگی تھوڑ تھوڑی نکال کے بھر کرنی ہوگی اور یہ ضرور ٹرائے کریے گا اب ہم اپنی سیکنڈ ڈرک سپی کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے پوٹیٹو فیل بالز اور اس کی لئے جو فرسٹ سٹریپ میں ہمیں چاہیے وہ ہے یہ پوٹیٹو ہوں گی میں نے بوائل کر لی چھے سے ساتھ اور یہ تین ہری مرچے لے لیے ہرہ دھنیا ہے تھوڑا سا نمک ہے پسی ہوئی مرچے چاٹ مسالہ اور کالی مرچے اب ہم ان سب کو میش کر کے اور مکس کر لیتے ہیں مکسر بنا لیتے ہیں جسے بھرتر ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں سیکنڈ سٹیپ جی اس طرح میں نے یہ میش کر لیا اور اس کے بعد یہ جو تھا یہ میں نے سب کاٹ لیا ہے ہری مرچے ہرہ دھنیا اور یہ سب مسالے میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ لیمو نے چھوڑ لیں گے ایک چلیں جی اب اسی کے ہی سیکنڈ سٹیپ پر آ جاتے ہیں جس کی ہم نے فیلنگ کریں گے تو جی اس کی فیلنگ کے لیے ہمیں چاہیے یہ ایک انڈا بوائل کر لیجئے گا اور یہ پانچھے چکن کی چھوٹے چھوٹے پیس ہیں بوٹیاں ان کو بھی آپ بوائل کر لیجئے گا ایک پیاس چاہیے اور یہ ہرا دھنیا تھوڑا سا پودینہ دو سے تین ہری مرچیں کٹی ہوئی مرچ چاٹ مسالہ نمک اب میں ان سب کو کاٹنے کے بعد آپ کو ملتی ہوں تو جی یہ سب میں نے کاٹ لیا ہے انڈا بھی پودینہ ہرا دھنیا اور یہ چکن پیاز ہری مرچیں اب ہم ان سب کو ایک کٹوڑے میں ڈالتے ہیں پھر یہ جو مرچیں یہ مکس کرتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ بھی ہو گیا ہے ریڈی اب ہم چلتے ہیں اسی کے تھرڈ سٹیپ پر یہ آگیا ہے ہمارا تھرڈ سٹیپ انڈا پھٹ لیا ہے اس میں میں نے کالی مرچڈ ڈالیا ہے تھوڑا سا نمک ڈالیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے میدہ اور یہ ہے بریڈ کرمز اب جی ہم پہلے اس کو لیں گے اور اس میں اس کی فیلنگ کر کے والز بنائیں گے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہمارا ہم نے آلو کی ڈککیاں بنانی ہے پھر اس کے پرس کی فیلنگ کرنی ہے اب اس کی بال بنا کر سب سے پہلے میں مائدے میں ڈیپ کروں کی مائدے میں کوٹ کروں گی پھر اس کے بعد اڑے میں ڈپ کروں گی پھر بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے ریڈی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈال ب کوٹ بن گئی اور اس کو میں کوٹ کر رہ ہوں اب ہم کریں گے انڈے میں یہ ہو گیا انڈے میں بھی اب ہم کریں گے بریڈ کامس میں پھر یہ اس طرح ریڈ چلیں جی اس طرح میں سب بالز ریڈی کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں دیکھیں یہ ہو گیا ریڈی اب میں اس کو فریزر کر دوں گی اور جتنا آسان کیمرے میں دیکھتی ہیں ایک فٹا فٹ چیزیں تیار لیکن اتنا آسان ہوتا نہیں ہے کچھ بھی بنانا ٹائم لگتا ہے یہ سب سے وہی سمجھ سکتی ہیں جو گھر کے کام کرتی ہیں جو کھانا بناتی ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے تو پلیز میں سب آپ ٹوکو کے لیے محنت کر رہی ہوں یہ سب ساسا شور ساسا کام تو اس کو لائک ضرور کریے گا اب دیکھتے ہیں سیکنڈ ریسیپی کیا کر بناتی ہوں سیکنڈ ریسیپی سوری سیکنڈ نہیں تھرڈ ریسیپی فرسٹ چٹنیک یہ ہے سیکنڈ یہ ہے ہماری تھرڈ ریسیپی ہے چکن کے وان ٹون اکثر آپ لوگوں نے چادی بیاو میں بھی کھائے ہوں گے ریسٹرانٹ میں بھی کھائے ہوں گے تو بلکل اسی سٹائل میں میں بناوں گی اور یہ میں نے لیا ہے چکن کے کیمہ اس کو اچھے سے دھو لیا ہے اور اس کو سکھا دیا ہے ٹیشو سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے چکن کیوبز جو ہوتی ہے چھوٹی سی بلکل تھوڑی سی لیے بولی ہے کالی مرچے ہیں اور یہ ہے نمک اور یہ ہے میں نے ہری پیاز لی ہے اور یہ شمرا مرچ ہے یہ تین ہری مرچے ہیں تھوڑا سو آئل ہے چلی سوس ہے سویا سوس ہے ان سب کو میں بھی گرینڈ کرلوں گی اس کا بہت باریک سا مکسچر بن جائے گا یہ ہو گیا جی ہمارا مکسچر بلکل ریڈی اور اب ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہیں سموسوں کی پٹی اور یہ میں نے لائی بنا لی ہے آٹے کی اب ہم اس کے وان ٹون ریڈی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بنتے ہیں دیکھیں سموسوں کی پٹیا ایسی ہوتی ہیں تو میں نے ان کے تین پیس بنانے ہیں بلکل چکور چکور جیسے میں نے یہ بنا لی ہے اتنے بڑے بڑے جب جا کے یہ پھر وان ٹون کی شیپ آئی گی اچھی سی اس طریقے سے بنانے آپ نے یہ ہوتی لمبی پٹیاں لیکن آپ نے بنانے ایسے ہیں اب میں آپ کو رکھ کے بتاتی ہوں کہ اس کی شیپ کیسے دینی ہے اچھا اس کو ایسے ہم رکھ دیں گے اور اس طرف کنارے پر اور اس طرف ہم یہ لئی لگا کر ایسے چکور کر لیں گے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہو گیا اب میں اس کو یہاں پر لگا کر اور ایسے میں بہت مشکل سے ریکارڈ کر رہی ہوں ہودی اکیلی ایسے کر کے یہاں پر یہ ایسے آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ اس شیپ کے وان ٹون تیار ہو جائیں گے میں آپ کو پر ریڈی کرنے کے بعد پھر بتاتی ہوں ہاں جی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے ایک وان ٹون اب اسی طریقے سے سارے کریں گے اور سارے کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ہو گئے ہیں ہمارے وان ٹون بھی ریڈی بالکل اب دیکھتے ہیں کونسی ریسیپی بناتی ہوں اب ہم آتے ہیں اپنی فورٹ ریسیپی کی طرف جس کا نام ہے ڈیلیشیز بریڈ رول اور اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینس چاہیے وہ ہے یہ ایک پاؤں سے زیادہ کیمہ ہے اور شملہ مرچ یہ دو چھوٹے چھوٹے سے میں نے ٹپے گاجر کے لے لیا ہے اچھا جی یہ ہے پلیک پیپر اور یہ ہے گرم مسالہ یہ ہے چکوٹی ہوئی مرچ اور یہ نمک اور اس کے لئے یہ بڑی والے جو بریڈ ہوتے ہیں یہ چاہیے بلکل فریش تازے تازی بریڈو اور یہ چکن تندوری مسالہ چاہیے اور یہ ہمیں چاہیے سویا سوس چیلی سوس لسند رکھا پیسٹ اور یہ چیز چاہیے اور انڈے کوٹ کے لئے انڈے بریڈ کرمز اور بس ہاں یہ چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے فرسٹ سٹرپ اب چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کی ریسپی سب سے پہلے ہم نے پین رکھ لیا چولے پر اس میں ہم نے بلکل تھوڑا سو آئل ڈال دیا ہے اب اس کے بات میں ہی لسند رکھ پیسٹ اس میں سامل کریں گے ہم میرے چکن ڈال دی اس میں کیچے آئل بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا اور مجھے پتہ نہیں جہلا اور یہ دیکھیں شوگلے کا کیا حال ہو گیا چھیٹے چھیٹے آئل کیا گئی تو جی چلیں ابھی میں اس میں چکن ڈال دی چکن کو اچھی تھرہ ہے جب تک اس کا کلر وائز بلائٹ براؤن ہو جاتا جب تک اس کو چلانا ہے اس کے چلانا دیکھیں اس میں ڈال دیا اب اس کو اچھے ترہا سے مکس کریں جی اب دیکھیں اب اس میں میں نے 1 ٹی سپون تندوری مسالے کا شامل کر دیا پھر کے اور میں اس میں تھوڑا سا پاپری کا پاور ڈال گی وہ میں آپ کو بتانا پھون گئی یہ رہا اس جو چھوڑی اب اس میں میں چھوڑی چھوٹی گاجر اور شامل میں کٹ کے شامل کر لیے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس کا crunchی پن نہیں جانے دیں گے اس کا crunchی پن رہنے دیں گے ٹھیک پھر ڈالیں گے سویا سوس اور چلی سوس آگ اس کو پھر اچھی طریقے سے ہلائیں گے چلیں جی یہ ہمارا مسالہ بس ریڈی ہو گیا سارا پانی اس کا پشک ہو گیا اب چولہ بند کر لیتے اس کو تار تا چلتے ہیں دوسری سٹائپ کی طرف سو ہم سلائس کے سارے کنارے نکال لیں گے اور بیلن کو اس طرح سے بالکل پتلا کر لیں گے ٹھیک ہے پتلا 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 چکن ہم نے بنائی چکن کریں گے اس میں کریں گے اس میں شامل کریں گے چڑڑ چیز پہلے سا ہم رکھیں گے اور اب اس کو ہم رول بنا دیں گے یہ دیکھیں اور اس کو ہم بن کس سے کریں گے یہ ہے انڈا یہ سپون سے ہم نے اس کو یہاں پر سارے جو مو کھلے میں بند کر دیں گے چیز اب یہاں لگائیں گے یہاں سے بھی اس کا مو بند کر دیں گے اب اس طرف یہاں سے بھی اس کو بند کر دیں گے پھر اس کے بعد اس میں جو اس کی کوڈنگ ہوگی وہ ہے اس میں اس کو ڈپ کریں گے اور اب ہم اس کو بریڈ کرمز میں ڈیپ کر دیں گے یہ ہمارے ڈلیشیز بریڈ روڑ ریڈی اب میں سارے تیار کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ دیکھیں یہ ہو کہ ہمارے ڈلیشیز بریڈ ریڈی اور اب یہاں دیکھیں ہمارا کھلارا اب یہ سب سمیٹوں گے بھی پھر آپ سے ملتی ہوں جی یہ ہماری آج کی ریڈی ریسپیز ہیں پوٹیٹو فیلڈ بولز گلیشیز بریڈ رول اور وان ٹون تو جی یہ تھی میری چار چار مزردار سی ریسپیز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ اور بھی میری ویڈیو رمضان کے حوالے سے آتی رہیں گی ریسپیز آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ویڈیو میری بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پوٹیز ضرور لائک کیجئے اور ٹرائے بھی کر کے بتائیے گا اپنا خیال رکھیں گا مجھے دیجئے اجازت پھر ہوں گی نیکس ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیا